مصردین اما بعد و فکر قَالَ اللَّهُ تَعْتَوَارَكَ فِي كَلَامِهِ الْبَجِيرِ بِسْمِ اللَّهِ الْمَحِقِينَ اِنَّمَا يُعِدُ اللَّهُ لَيُّزِبَا اَن کُمَرِ السَّعَا حِلِ الْبَرْدِ وَيُتَّاعِرَكُمْ تَدْحِيرًا دعا کم ابرمدگارِ علم ہم سب کا اسفہ شہدہ رو بیٹھا بول منظور فرمائے بانی میلے سکیم ساہیبان کی مولا توثقات کی عضو فرمائے مقرر بھائی کے والد موضلن سبیت جو بیمار ہیں مولون شفائق آفنا حتہ فرمائے جو مکروز ہم کی کرتا فرمائے مجلس امام صلی اللہ علمہ وسلم میں مانگے ہوئی دعا رد نہیں ہوتی مل کر دعا بانے کی جو بیمار ہیں مولون نسیح حتہ فرمائے جو مکروز ہم کی کرتا فرمائے جو مولاد ہیں ہمیں اولادیں دریناتا فرما حدداری سے درشوہ دار دنیا کے جس کسی اس سے بھی بھی ہوگی ہے والے والے دوسروں کیوں خود ہی حضرت فرما ہماری اللہ کو دونکی کی دعا مل کر مانکر والے والے ہمارے وارش کو جل فرما ہماری مام کو ہم اسی حضرت فرما ایک سربات تیم المحجی جتنی محمود والے محمد نے طاقت اطاع توجہ ہے کفی دیر سمجھ جاری ہے موسمی حلال بھی آپ کے سامنے زیادہ آپ کو ضعبت نہیں دینی شریکی عبادت ہونے کے لیے دو جملے آس کی آپ کو تکر مبیش کرنا چھانتا ہوں گفتگو کا راز میں مولا میرے علیہ السلام کی فرماں سے کرتا ہوں اسی سے مجھے ادازہ ہوگا کہ آپ کی سب تک بیدار بیٹھے ہیں سرکار فرماں سے دو سرکھو اس کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے چاہیے وہ تمہارے باپ کا قادل ہی کیوں نہ بہن چھو گیا بس اتنا بولی جی میں بس دو جملے کہہ کر اسے بھائی کے حوالے کروں دو سرکھو اس کو مولا فرماں سے دو سرکھو اس کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے چاہیے ہو تمہارے باپ کا قادل ہی کیوں نہ ہو فرماں بھی میں نے مولا کا دور پڑھا ہے چولے جنسر میں مکمل فرماں پڑھنا چاہتا ہوں مولا فرماں سے دو سرکھو اس کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے چاہیے وہ تمہارے باپ کا قادل ہی کیوں نہ ہو دشمن رکھو اس کو جس کے دل میں ہمارا مخز ہے چاہیے تمہارا باپ ہی کیوں نہ بڑے میر بانی دل صور بولیے کہ مولا آپ کو آگا دو شات رکھے آل محمد آپ کو سلامت رکھے دو سرکھو اس کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے ٹھیک ہے بارش ہے اور موسمی اللہ ناکہ سامنے لیکن اہلی بیر کا ذکر کسی موسم کا ملتاج نہیں ہے اس لیے کے وقت نہیں تھا یہ ذکر تھا کچھ سرکار سادق سے شاہی نے پوچھا تھا مولا آپ لوگ کم سے ہیں فرمایا جب لب سے کم نہیں تھا ہم تھے فرمایا جب نہیں تھا ہم تھے جب تب نہیں تھا ہم تھے جب نہ زمین تھی نہ کماتا نہ مگی تھی نہ مگا تھا کچھ نہیں تھا ہم تھے شاہی نے کا مولا تھے تو کسی ایسے تھی اب بھی تو ہمارے لیے لب سے شاہی سامن کر رہا ہے تو پھر سکر شاہ نہیں تھے ہم تھے یا اللہ تھا یا اس کے تنہائی کے ہم چودہ وانے تھے مولا آپ کو عباد و شاہد رٹھے مولا آپ کو عباد و کہ میری طبقوں سے بڑھ کر آپ نے سامن کیا ہے چلیے میں دو جملے میں سے کمجھے جمعے کہنے کا آپ نہیں ہوں دوست ہماری کسی سے صلاح ہے تو علی کی وجہ سکتے ہماری کسی سے اگر جنگ ہے بولیے گا تو علی کی وجہ سے اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو بولیے گا میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ کھری نہ دے جہاں پاس کالم نہ ہو اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو کہ ہم چودہ ہر شہر پر خود رنگ دکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں جا کے گا اس نے کہا مولا پھر آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں جو میرے اکام نے فرمان دیا کوئی پڑھ کر آپ سے دعا رہا جا داؤ مولا فرمت ہے تیرے سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو مولا فرمت ہے ہم خالق اور مغروب کے درمیہ ایک راوتے کا نام ہے اوہ دیا اللہ اکیر آپ گولنی مدھے تو پھر سنیے فرمانا ہم خالق اور مغروب کے درمیہ ایک راوتے کا نام ہے ایک منسیلے کا نام ہے مولا کیسا کوئی تک فرمانا ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں گولنے کے فرق ٹھو تک ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں ادھر لیتے ہیں مولا بھرواد کے سامنے میں سے اکثریت تو سمجھ گئی جو نہیں سمجھے ہو نہیں بھی بتا دے کہ وہاں سے کیا لیتے ہیں اور یہاں سے کیا لیتے ہیں میرا مولا بھرواد سے یاد رکھو ہم اس سے رسک لیتے ہیں دولت لیتے ہیں مولات لیتے ہیں نیمت لیتے ہیں شہرت لیتے ہیں موت لیتے ہیں حیات لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں تمہاری نماز لیتے ہیں روزہ لیتے ہیں حج لیتے ہیں زکاة لیتے ہیں اسے دیتے ہیں ہم کالک اور مظلوک کے درمیان ایک ایسا دابتہ ہے اگر ہم چودہ درمیان سے دکھل جائے نہ وہاں کی چیزیں یہاں رہے نہ یہاں کی چیزیں اللہ دمجو ہے آپ شامل دمجو ہے آپ شامل اللہ آپ کو عبادت رکھیں اللہ آپ کو عبادت رکھیں آہاں آئیے دمجو ہے آپ شامل میں پیریش کروں گا اب آپ یہ نوجوان دو دیکھیں اب میںیو سے حسین ہوتی نہیں باریش ہوتی رہے آپ اس مجیوز میں آئے یہ آپ کا کمال بھی میں ذکر کرنے کیلئے آیا یہ میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی صفیر علاویر صدق نجیب فرمائے وہ آئے ہیں ان کا کمال نہیں ہے چولی شان سب پیٹی بٹیاں سے آئے بچاندل بھائی جنگ سے آئے یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے کمال خوراستان کے شہل شاکھا ہے میرا آٹھوں بھائی فرماتا ہے کہ آگر کوئی ہمارا سے تو سکر خوش ہوتا ہے نعرے لگاتا ہے دار دیتا ہے اپنا کمال نہ محسوش کریں ہمارا شکری یادہ کریں کہ ہم نے اس سکرخ کے لیے منتقر کیا مانندہ مانندہ بڑی برون بڑی برون ابجو آیا بڑی برون اینکن ہے مشکل بنگ لے کے مجھے پوشید یہ ہو رہی ہے کہ ہم سب مشکل کوشا کے بندے والے بیٹے ہیں تو اس فرض میں آپ اچھا سن رہے ہیں بڑی برون آیا آپ کو آباد اشاعر لگی آئیے میں چواہتھا چوتہ دنیا میں آئیں توہید جی بحسان برکا امیرے کائنات ممبر کوفر پر خطبہ دے رہے دیں تو جناب سلماد کھڑے ہو کہنے کہ یای نہیں آپ نے کہا کہ میں نے یہ بھی کی ہے یہ بھی کی ہے کائنات نہیں کی ہم دیں کائنات نہیں ہوں ہی ہم نہیں تو مولا آپ کس بات پر فانک رہے ہیں علیہ السلام علمہ ورماتے ہو ایسے تو مجھے لیے کہ پوری زندگی فقر سے بھری ہوئی ہے مگر چار فقر علی کے ایسے جسے علی سوشان یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سائل کا مولا کون سے علی فرماتے میرا پہلا فکر الہی کفاہ بھی فسنن انتکونہ لیرپن وکفاہ بھی اسن انکونہ لکھاپنن پرواندگار علی کا پہلا فکر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے نہیں بولیں کہ تُو لکھائے گا بولیں کہ میں کم بخل میں زیادہ باتیں کر کے آپ سے آج کی دولے میں جاتا فرمائے علی کا فکر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے تیترے اور چوتھے پر میں نے دیکھ رہا کہ کون کون بولے گا فرمائے علی کا پہلا فکر کہ اللہ میرا رب ہے سکر بہتا ہے میرا دوسرا فکر آنا آپ تو بھی نبی محمد میں اپنے رسول کے ہاتھ میں سے ایک آگ دوں گا جب میں آپ کوئی باتا ہوں کہ مجھے ایک بار مولائیں ایک ہزار بار مولائیں مجھے ادھروں تر کی بات نہیں آگیں اور نہ ہی میں بیعت بی سے پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھتا ہوں گا اسی طرح دعا لیتا ہوں اسی طرح دعا لیتا ہوں گا بھلوان کی اس بارگاہ پہ پہلی بار آیا ہوں لیکن انشاءاللہ جب آجا جاتا ہوں گا تو آپ میرے بیزار سے باقی ہو جائیں گے کہ میں نہ کبھی درودر کی بات کی ہے نہ کرنی ہے میرا پہلا فقریہ ہے اللہ میرا رب ہے دوسرا فقریہ ہے میں اپنے رسول کے آن پر سے اب ہوں توجہ میرا تیسرا فقریہ ہے کہ میں ابو تعلیم کا بیٹا ہوں میرا چودہ فقریہ ہے کہ میری سوجہ کا نام فاتیمہ ہے دوسرا فدیمے جو ہاتھ میں جا دیان و محمد پہ اڑتے ہیں مولا انہیں کسی کا موطاعیتہ پڑھائیں پر میں میرا تیسرا فقریہ میں ابو تعلیم کا بیٹا ہوں میرا چود سافر کیا میری سوجہ کرو دیکھ آپ بولیں گے تو دو سپائے گا میری سوجہ کرو اچھا آپ مجھے بات آئیے کہ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بی بی کا موجزہ سکتے ہیں بولیوں مانتے ہیں نا چل شاہد صاحب ہماری تو جب تک ان کا وسیلہ بازتہ نہ دیکھیں تو ہماری تو نکتی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بھی انہی کے وسیلے سے انہی کے سجلے سے آپ مانتے ہیں بولو آپ کہتے ہیں نا کہ پربنی اگر میرا فورا کام ہو جائے تو میں بی بی کا موجزہ سکتے ہیں یہ بی بی کی کہانی سکتا وہ جس میں ساس کو یکوتی عورتوں کو بی بی نے اپنے کردار کے ساتھ مصرحان کی آیا 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 نہیں آپ بولیں گے تو لطفائے گا میں اور آپ بڑے خوش نصیب ان خودہ کی بسند کیوں یہ شہر اچھا سنتے ہیں اس لئے میں خودہ ہمیں سنوں حضرت دیبیر علیس کے دو مستر بڑھوں وہ فرماتے ہیں اکیل کردے ہیں اکمہ اکیل کردے ہیں ان دو بڑی بلا سے بچیں اکیل کردے ہیں ان دو بڑی بلا سے بچیں علی کی دیل سے سہرہ کی بندعہ سے بچیں اکیل کردے ہیں اکیل کردے ہیں ان دو بڑی بلا سے بچیں وہ بھی گیا آدھان کدھر ہے وہ جسیب ہے کہ ہماری قلقت کا سبب دعای سجدہ اکیل کردے ہیں میں مجھے اس بات کا نام ہے کہ موسم قراب اور پھر بھی آپ اکیل کردے ہیں یہ سبب 8 مجھے کونے 8 مجھے سے مجلس جا رہی ہے 12 12 گھنڈے سے زیادہ ہو گیا یہ بشا کا کام نہیں ہے خدا کی قسم یہ ادائے معصومین ہیں جو میرے پر اور آپ کے اوپر ہیں پس یہ بات ہے آپ کی سنیوں اسی پہ میں آج کی آج سے دعا چاہتا ساتھ سو یہودھی عورتوں کو بھی پینے مسلمان کی وہ بات سناؤ جس میں ایک بات ایک راز ہے سبسہ کو میرے دل ہے کہ میں سناؤ کہ وہ راز کیا ہے کچھ عورت ہے یہودی نبی کے پاس آج چونکہ ایمار نہیں آئی تھی تو رسول سے نام سے مقابی بھی کہ لئے کہ محمد کر بھولا یہودی کی بیٹی کی شادی ہے اس میں اپنی بیٹی فاطیوہ کو بیٹی یہ کہہ کر جائے مہینہ بھی جوان دے شادی کیا پھر لوگ سن لیجی یہ کہہ گا چلی یہ نبی نے ہی بیٹی کو بلائے میری مریہ بے کبرا بیٹی جی بابا میری بچوں لیا فرا بیٹی میری تاجرا بیٹی میری متاہرا بیٹی میری بہتا تو مندی بیٹی جی بابا فرما کل فنا یوندی کی بیٹی کی شادی اس میں آن کو جانے اللہ اللہ درجہ کل نے فرمایے خاتی میں آلیم حلق قبل آزر وزر صلی اللہ علیہ وسلم اور انگلی بی مستانی حلق قبل آلیم آلنا نسیب اپاس اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا کی وہ فرمایا کرتا تھا کہ جب بات میں زور ہو تو بات زور سے نہ سنا کرو بات زور سے نہ سنا کرو بات زور سے نہ سنا کرو اس میں آپ کو جانے بی بی نے بارے گئے رسالت میں آگے ہو فرما پاپا آپ تو علم کو علم سے پہلے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی شادی کوئی اپنی شادی و شوقت پڑھانے کے لیے نہیں بلائے بلکہ انہوں نے تو اسی کی بلائیا کہ انہوں نے پہنے ہوں کے ساتھ پڑھ لباس اور میری لباس میں لگائے پیون میں وہاں جاؤں کی اوکینے میں سے کائنات کی مالی من تھی اور لباس میں پیون بچہ آپ سب اپنے بچہ اکشان صاحب آتو بابا جی نے آپ کے ساتھ شناسائی کر رہی اور ولایت کا رشتہ ایسا عظیب رشتہ کہ ظہور امام کے بعد خون کے رشتے ختم ہو جائیں گی ولا کے رشتے چلیں گی اے ہای ہای نہیں تم جانتا ہے با اے خون کے رشتے ختم ولا کے رشتے چلیں گی آنے والا آنے والا ہے پتہ دی کب آ جائے اللہ کرے گا بھی آئے اسی وقت آ جائے پیرہ سرزادہ جی فرمائے ان کے چار بس رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات مانگی جیئے تقرار کے بغیر میں شرطہ ہوگا باروی سرکار کے بغیر قائم مان سجائیں گے اب باس کا عالم کامہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر آئے 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 دوہ جو ہے کاش میں تھوڑا جن دی آ جاتا باتیں اور پھڑکے ہوگی دیکھیں جائیے آپ یہ سا محول کمس کمام کو اسی محول کی یہ 25 آئندہ سال تک یاد رہے گی اگر آپ نے میرا سال دیا پھر میں بابا انہوں نے پہلے ہو گئے زائر پر لباس میرے لباس پہ لگا ہے وہ کہیں گے ویسے کائنات کے والے پر دیں اور لباس اللہ جانے پشیت کے ساتھ بطول کی زبان کا کتنا گئے گا تعلق ہے بچہارتوئے میں نے تو جبلا کہہ لیا ادھر بیٹی کے لبوں سے جب سے پھر میں نکلا ادھر آج آج سے فانس پورے آئیں اب اگر چاہیے اس گرانے سے تو میں تب دیکھئے گا ان کے ہاتھوں میں خواہ نبی کو سلام کیا کہا ہاں جنت کی حورے نبی نے کہا کیا لے کر آئیں کہنے لگے اس میں ریشم کے لباس ہے دکھ لگے کہو شخص کو جو میری بات سمجھ کے نہ بول فرمایا اس میں ریشم کے لباس ہے مروری کیسے بنا تھے نبی نے کہا کس کے لگائے بنا دلہ کہہ رہا ہے کل میری کلی سے خاص کو جانے دشمن کی بیٹی کی جانی بھی بطول یہ لباس یہ ویتن کر کے وہاں جائے گی تو اور دے پوچھے گی کہاں سے آیا بطول بند آئے گی وہاں سے آیا تو پتہ جل جائے گا جو جہاں کم ہوتا ہے اللہ 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 میری کمکوں سے بڑھ کر آپ نے چمعہ حصول کیا ہے کہاں کم پتہ جل جائے گا جو جہاں کم ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں نہیں بولنے میں تعلقہ وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتا ہے بی بی گئی سات سو یہودی آمدی تلہن سمیت بی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر بے ہوش جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بس ایک ہے کہ بلاج کا اورگن آئے مولا میرے بھائی مکرم صاحب اور ان کے آئیسا گنابا کی توفیقات میں تھا وہ فرمائے میرے بھائی بہت اچھی مولا کی بدا کھان جناب کا بادر جنبی صاحب سے تجیب لے آئے بس کم کم وقت میں ہم سارے پندل چاہ دیکھیں تاکہ ہر کوئی پر وقت اپنے جگہ پر پہنچیں مولا آپ بہت اشاند رکھیں بس دو جنبے میں ہاتھ کی بسم اللہ بس ایک ہے کہ بھائی کی حوالے گروہ بس ایک ہے کہ بھائی آج کا اور جمال درمائیے گا تھکتو لے کر سات سو یہودی روٹے پی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھا تلہن سمیت بے ہوش جانگیے گا اگر آپ نے اچھا سنا تو ہو سکتا ہے اب باز بھائی آپ کو بی بی پر پر کسیدہ سنا لیکن اس کے لئے آپ میرا ساز دیں بی بی نے دیکھا تو کہ عورتے پر ہوش ہوگے چھوڑ سب بی بی نے مسلم اچھ گئے نماز پڑھی دعا مانگی پانے والے ہوش پر لیا پر نتانہ بن جائے گا کہ محمد کی بیٹی آئی شاندی کھانا ماتن قدعہ پر تبدیل ہو گئے بی بی کے ہاتھ دے عورتے ہوش پہا گئے انہوں نے جنرل کو دیکھا جنرل پڑھی تبی بلایا اسے ہاتھ رکھا اسے کہا جنرل کو تو مرے ہوئے کافی دے ہوگے عورتے بی بی سے کہلے کیسے آئی محمد کی بیٹیو شاندی کھانا ماتن قدعہ میں تبدیل کر دیا اب جسے انرلسلہ دولت نیمال شورب اس گھرانے سے چاہیے میں مخاطب ہی اسی سے ابھی یہ باتیں کرے گی یا بی بی کروں کو پھر مو سزا مچھایا پھر نماز بڑی پھر دعا مانگی پانے والے زندہ کر دے زندہ پانے والے زندہ کر دے نہیں تو تعلیمت جائے گا کہ محمد کی بیٹی آئی شاندی کھانا ماتن قدعہ میں تبدیل ہو گیا آج کا آج میری جملہ اور پھر اچھاندہ آیا تو پھر تو سیلی بات ہوگی اب میرا آج کا ساتھ ہی دیکھا جب یہ کہنا تھا بی بی نے دعا سے ہاتھ اٹھائے دلہن زندہ ہوئی بھرانوں میں تو دیکھنا جیسے ہی زندہ ہوئی اس نے بی بی کا چھہاں دیکھا پکار اٹھیں اللہ ایلہ ایلاللہ یہی تو لتیجہ ہے یہی تو لتیجہ ہے یہی تو لتیجہ ہے عورت نے دلہن چگن رہی اس سے تو بے دردہ تو مر ہی رہی یہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے باپ کا کنمہ کیوں پڑھا دلہن نے کہا خاموش تمہیں کیا بتا یہ کال ہے کال کال ہے کہا بھی مرک المال میری رو لے کے چودھے آسمان میں جا رہا تھا یہ بی بی یاکود کی ایک ٹھک میں پہتی ہوئی تھی اس بی بی نے مرک المال سے کہا پھر پیس جاؤ اس کے بدل میں رو گا کہا مرک المال نے آنکھوں کو بھر کر کے کہا جو ہو کم ہم تو خرقی تمہاری اطاعت کے لئے اللہ بھارت اللہ بھارت دمجھو چھوں گا دمجھو چھوں گا ہم تو خرقی بولیے کہا تمہاری اطاعت کے لئے ہوئی یہ کہنا تھا بس ایک جمعہ جا سات سو یہودی عورتے میں ایک جوان بولیں لا الہ الا اللہ نہ 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 تھکے نتیجہ ایک میرے کال تھا اور من پر ہم نے بھائی کے حوالے عورتیں مسلمان ہوئی بی بی کے پاس آگر کہنے بی بی ہم سب مسلمان ہو گئے اب ہم توسے ایک راج پوچھیں اور یہ راج سنجھے گا راج پوچھیں بی بی نے کم کچھ ہو گئے کہنے کے تونیس بلند کو زندہ کرنے کے بتائے بچھایا مچھا پڑھی نہ مانگ مانگی دعا اور چوتے آزمان پر تو نے دیا حوکم نتیجہ نتیجہ پس بی بی یہ راج بتا دے یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی وہاں بیٹھ کر حوکم کیوں دیا یہاں بیٹھ کر دعا کیوں وہاں بیٹھ کر حوکم کیوں بی 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 فرماتی یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پر دعا مانگ کر اس کا نظام بچاتے ہیں عرش پر حوکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر پرمائے اگر میں اسے بھرائے راست زندہ کر دیتی تو کہیں تو ہمیں خود آنا کہہ دیتے پرمائے ہم خود نہیں ہم اس کی توحید بنوانے کے لیے اس دنیا میں آئے میرا سلام ہو علی کیوں بیٹیوں پر جو دیم پہنچانے کے لیے بازاروں میں آگا بس اکری طبلا تبروں کا بھی اس کی آج کا کہنا ہے کہ وہ جو پردے میں علی کی بیٹی آتی ہیں وہ امسے مصابق سننے کے لیے آتی ہیں اور جب کوئی محمد دھانے مار کر ہوتا ہے پردے میں بیٹ کر علی کی بیٹی رو کے گیتی پانے والے اسے کسی اور میں نہ رولانا کیوں یہ میرے اس حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گئی اللہ علیہ وسلم اگر رو پڑے ہیں تو آج کہتا امنا چوئی صاحب ابن منظر مدائنی مدینہ میں میرے چوتھے مولا کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے میں کوئی سید ہوں کھول کے نہیں بلو گا ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پیسے تو تیرے لہو رونے کی بڑے سبب ہے بہتر مولا بتائے گا سب سے زیادہ تجھے خون کسی بات میں رولایا میرا چوتھا مولا روکر کتا اپنے منظر ہمیں کوفہ کے ایسے بزار سے شبرتے گزایا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی مولا پر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کسی علی سے بدلہ دے رہا ہے آج ہے علی کی میریہ بہتر جاتھر کے بزار میں آئی ہوئی ہے آؤ بدلے لینو مہتب کرو گئے ابنے منظر نے کہا مولا پھر کیا ہوا کاف ہونا کیا تھا ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے ہمیں خندر کے بدلے دینے پڑے ابنے منظر نے کا مولا کترے بدلے دیئے بدلوں کا نام آیا میرا مولا کا امامہ کھڑ کے گلے میں آ گیا داری خون سے تر ہو گئے میرا مولا رو کر کہتا اپنے منظر کیوں موز سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کبھی ہے کوفہ کے بزار میں ہم جب بدلے دیکھر فارغ ہو گئے میں پوپی کو نہ پیچھان سکا میری پوپی مجھے نہ پیچھان سکی ہم دونوں مل کے